میں پرویز خٹک صاحب کے اور سابق وزیراعلا محمود خان صاحب کے وہ آ رہے ہیں لیکن ہمارے لیے ایز ای پاکستانی اور ایز ای لائر خوشی کی بات کیا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ وہ فیصلہ نہ کرتی اور ایک بار پھر نظریہ ضرورت کا شکار ہوتی تو پاکستان کے کروڑوں عوام کبھی بھی پھر اس کا خواب نہ دیکھ سکتے کہ پاکستان میں سٹیٹس کو کے سامنے پھر کھڑا ہوگا یہ جو فیصلہ ہے یہ صرف الیکشن کا نہیں ہے جتنے ہمارے باخبر صحافی ہیں مکلہ برادری کو تو ویسی پتا ہے جتنے تھرٹس دیئے گے جج ساہبان کو جتنی حرضہ سرائی ہوئی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا انیس سو ستانوے میں بھی جب اس سپریم کورٹ پہ فیزیکلی حملہ ہوا تھا اور محترم جج ساہبان کو کورٹ نمبر ون سے جان بچا کے جو ہے وہ نکلنا پڑا تھا تو یہ اس کی ریپلیکیشن کی ہے آج کی حکومت نے اور کل ایک بار پھر شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب اور کابینہ نے ایک بار پھر اور پارلمنٹ میں سپریم کورٹ اور جج ساہبان پہ حرضہ سرائی کی ہے تو یہ جو سپریم کورٹ کھڑی ہوئی ہے یہ بیسیکلی آئین کی سربلندی ہوئی ہے کمزور طبقات کے حوصلے بلند ہوئے ہیں سیول سوسائیٹی کی صحافی برادری کی وکلا کی کسان کی مزدور کی قلم کے مزدور کی پسینہ بہات مزدور کی کھید کھلیانوں میں جو میند کرتے ہیں وہ جو لکھا رہی ہیں وہ جو فنکار ہیں جو عام پاکستانی ہیں عام پاکستانی ہیں جو پاکستان چلا رہا ہے اس کا اس کی ڈھارس بندی ہے کہ کوئی ہے جو ان طاقتور طبقات کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی ہے جو آئین کے لئے سٹینڈ لے سکتا ہے تو آپ سب کو میں سمجھتا ہوں بہت بہت مبارک ہو اور جس طرح سے سپریمیسی اف لاؤ قائم ہوئی ہے شکریہ بھائی جن جس طرح سپریمیسی اف لاؤ قائم ہوئی ہے یہ نہ ہوتی اگر پیچھے کالا کوٹ نہ ہوتا اور میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کی کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت پاکستان میں لگ سکتی ہے کالے کوٹ کی نہیں لگ سکتی اور کالا کوٹ کھڑا رہا پاکستان بچایا بھی بنایا بھی اور بچا بھی رہے خیبر پختوں خواہ کے حوالے سے یہ بات میں کرنا چاہوں گا اور الیکشن کے حوالے سے اور ابھی تھوڑی در پہلے میں نے کہیں کی بھی کہ پی ڈی ایم پاکستان کی سیاست کے وہ شریر بچے ہیں وہ سیاسی شریر بچے جو سب کچھ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن الیکشن نہیں کرنا چاہتے یہ ایسی مثال ہے جیسے کالج اور سکول میں کچھ شریر بچے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس جو دیوار پھان کے بھاگ جاتے ہیں تو آج ان کا موٹو کیا ہے پی ڈی ایم کے دوستوں کا فضل الرحمن صاحب کا شہباز شریف صاحب کا بلاول صاحب کا ان صاحب کا ان صاحب کا کہ مرسو مرسو الیکشن نہ کرے سو ان کا موٹو ہے آؤ مل کے بھاگیں الیکشن سے عوام کا سامنا کیسے کریں گے عوام کو تو آٹے کی لائن میں مار دیا اور الحمدللہ خیبر پختون خواہ کے بارے میں یہ بات کی جاتی تھی میرا تعلق بھی اس صوبے سے ہے مردان سے کہ پشتون کبھی دوسری بار ووٹ نہیں کرتا کسی کو دو ہزار اٹھارہ میں ثابت کیا کہ پشتون ووٹ کرتا ہے لیکن ان کو نہیں کرتا جو منافقت کرتے ہیں تو دوسری بار خیبر پختون خواہ میں عمران خان صاحب اور طریق انصاف کو ووٹ پڑا اور تیسری بار بھی پڑا جو زمنی الیکشن ہوا میرے حلقے میں چار صدہ میں پشاور میں وہاں ایک بار چار حلقوں میں ہمارے الیکشن ہوا اور ایک بار پھر وہاں ووٹ پڑا اور یہ بانشاءاللہ تیسری بار سبائی اور چوتھی بار جو ہے اور آل منڈیٹ ملے گا طریق انصاف کو خیبر پختون خواہ سے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی وہاں آپ خیبر پختون خواہ میں جا کے عوام سے پوچھیں ان کی سکولز دیکھیں جو بیس بیس تیس تیس سال سے ٹیچرز نہیں آتے تھے آج سات زکرہ میرٹ پہ بھرتی ہو رہے ہیں پولیسنگ کو دیکھیں بہت بہتر ہو گئی ہے ہیلتھ کارڈ کو دیکھیں پہلے پانچ لاکھ پھر سات لاکھ اور اب دس لاکھ کے قریب جو ہے لوگوں کو فری ہیلتھ ایڈوکیشن فیسیلٹیز مل رہی ہیں وہاں لوگوں کی زندگی بہتر ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سبائی حکومت نے موٹر وے بنائی ہے سواف ایکسپریس وے کسی سبائی حکومت نے آج تک موٹر وے اس ملک میں نہیں بنائی کریڈٹ گوز ٹو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب سپیکر اصف قیسر صاحب اس وقت کے اور موجودہ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ جناب محمود خان صاحب کے تو انشاءاللہ طریق انصاف ایک بار پھر خیبر پختون خواہ میں اپنی جیپ کی طرف جا رہی ہے پیٹیشن آج جمع کریں گے پچھلی لاسٹ ہیرنگ میں جب فیصلہ ہوا محترم چیف جسٹس صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کو ایک موقع اور دیا وہاں کہ گورنر صاحب اپنی ریپریزنٹیشن کریں گورنر صاحب خیبر پختون خواہ غلام علی صاحب ان کی ذمہ داری ہے آئینی بے شک ان کا تعلق مولانا فضل ریمان صاحب کی جماعت سے ہوگا لیکن آئینی اہدے پہ ہیں آئین گورنر صاحب آپ کو پابند کرتا ہے آپ وقت پہ الیکشن کروائیں اور اس میں اپنا رول ادا کریں یہ جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں یہ گورنر آتے جاتے رہتے ہیں کیروز سے لے کے اور خان عبدالقیون خان سے لے کے اور ڈاکٹر خان صاحب سے لے کے اور عباب جانگیر صاحب سے لے کے اور شیرپاؤ خان سے لے کے اور پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب اور دورانی صاحب کتنے وزرائے آلہ آئے اور گئے کتنے گورنر آئے فضل حق صاحب آئے گئے وہاں پہ افتخار صاحب جنرل افتخار صاحب جن نے بڑے کام کی ہے خیبر پختون خواہ میں طریق انصاف میں تھے پھر وہ بھی آئے آپ دنیا میں بھی نہیں ہیں تو گورنر صاحب خودے یہ آنی جانی چیز ہے انسان کا کردار یاد رہ جاتا ہے اس کا سٹینڈ یاد رہ جاتا ہے آئین کیلئے اس نے جو کردار ادا کیا وہ یاد رہ جاتا ہے آج تاریخ میں کورنیلیس صاحب بھی زندہ ہیں اور آج تاریخ میں جسٹس منیر صاحب کا بھی نام ہے لوگ یاد رکھیں گے اور اسی عدالت میں دوگر صاحب نے بھی وقت گزارا اور آج ایک عمر صاحب عمرتہ بندیال صاحب انہوں نے اپنے نام عمر کی لاج رکھی ہے ہر طرح کے مشکلات کا سامنا کیا ہے تو گورنر صاحب خودارہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پہچانے پہلے بھی جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا جس کے بعد ڈریکشن دی گئی تھی تیس اپریل کی اس آرڈر کو اگر آپ کبھی پڑھ کے دیکھ لیں اگر چشمے نہ ہو تو میں بھیجوا دیتا ہوں چشمے لگا کے دیکھ لیں اس میں آپ کا ذکر ہے کہ گورنر خیبر پختون خوانے آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی خودارہ دوسری بار اپنے نام پہ یہ دھبا نہ لگوائیں آپ تو چلے جائیں گے یہ دھبا میرے صوبے کے گورنر کے عہدے پہ رہ جائے گا تو آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہوگی پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی آئین پہ یہ ملک چلے گا اور جو ملک سے بار بیٹھے ہیں جو قانون سے فراری ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پانچ سو روپیٹ ڈالر کی دھمکی دے کہ پاکستان کی سسٹم کو یرغمال نہیں بنا سکتے کس بنیاد پہ آپ پاکستان کے موزز جڈ ساہبان کے خلاف سپریم جڈیشل کانسل میں جانے کی بات کرتے ہیں یہ آپ کے تعبیل ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ آیا یا تو کرپشن کی بات کریں یا مس کانڈٹ کی بات کریں بدنوانی کی بات کریں اس پہ پھر آپ آئیں لیکن یہ کہہ دینا کہ میرے خلاف نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کیا میاں صاحب بسد احترام کیا آپ آئین سے بڑے ہیں کیا آپ سپریم کورٹ سے بڑے ہیں آپ تو چار آٹھ ہفتے کا کہہ کے ملک سے گئے تھے میں شہباز شریف صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں میرا لیڈر عمران خان سابق وزیراعظم اگر میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہو سکتا ہے روز عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے دشتگردی کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے تو کیا آپ پیش ہونا پسند کریں گے یا موزز عدالت بسد احترام ان کو بلائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب جب اس ملک سے جا رہے تھے آٹھ ہفتے کا کہہ کے تو جو آثورٹی جو آشورنس دی تھی میاں شہباز شریف صاحب آپ تو ملک کے وزیراعظم ہیں آپ پچاس یا سو روپیکس ٹام پہ جو بھی آپ نے آثورٹی دی تھی جو آشورنس دی تھی آپ عدالت میں اپنی پوزیشن واضح کریں وزیراعظم پاکستان آپ امپورٹڈ ہی صحیح ہیں تو وزیراعظم آپ آئیں اور بتائیں عدالت کو کہ بڑے میاں صاحب کیوں ابھی تک نہیں آئے ابھی تو آپ کی حکومت ہے نہ گرفتاری کا خطرہ نہ کوئی پریشانی نہ جیل کا خطرہ پھر کیوں نہیں آرے تو ان سب کے چہرے آیاں ہو چکے ہیں بلاول صاحب امرجنسی اور مارشلاؤں کی باتیں نہ کریں یہ ملک بڑی مشکل سے اس میں پانسی چڑے ہیں آپ کے اپنی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ شہید ہوئی ہیں شہید جمہوریت ہیں آپ کم از کم اس گینگ کا حصہ نہ بنے جو ہمیشہ سے آئین پہ اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوا بڑا دکھ ہوا افسوس ہوا جب آپ نے اپنے آپ کو بھٹو کے وارث کہتے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں آئین پاکستان پہ آج جسٹس منیر صاحب کے وارث کون ہیں اور آج کورنیلیس صاحب کے وارث کون ہیں سب کو پتا ہے اور ایک بات اور بھی لوگ اپنی ڈیڑھ لینڈ کی مسجد کے لیے اور اپنی دو ٹکے کی سیاست کے لیے سپریم کورٹ پہ حملہ آور داؤں سپریم کورٹ میں دلالیں ڈالنے کی کوشش نہ کریں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اوپن کورٹ میں یہ دو دفعہ بات کی کہ ان کے اور دوسرے جسٹس حیبان کے بیچ میں ڈفرنس آف اپینین ہو سکتا ہے جو میں نے سنا اگر میں نے صحیح سنا ہے لیکن ان کی آپس میں سلام دعا ہے اکھٹے بیٹھتے ہیں اور یہ بھی بات کی گئی کہ ان کی گفت و شنید بھی ہے ڈفرنس آف اپینین ہو سکتا ہے کوئی ایک جج بتا سکتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں اور رانا صاحب سے بھی کہ کیا کوئی ایک محترم جج صاحب میں کسی جج کا نام نہیں لینا چاہتا کوئی ایک بتا سکتے ہیں سپیر جوڈشری میں جو یہ کہتا ہو کہ دو سو چوبیس پہ عمل نہ کریں آرٹیکل اور نوے دن میں الیکشن نہ کریں صرف ایک نقطہ نظر کا فرق تھا کہ کچھ جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ نیچے لاہور ہائی کوٹ میں کیس ہے پہلے اس کو آنے نہیں باقی سب ایک پیچ پہ ہیں کہ الیکشن نوے دن میں ہو تو میں سیاست کے ان شریر بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھاگنا نہیں ہے الیکشن سے بھاگنا نہیں ہے آپ جتنا بھاگیں گے آئین اور قانون آپ کے پیچھے آئے گا اور خیبر پختون خواہ کے پی ڈی ایم کی ریڈرشپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن تو کرانا پڑے گا پشتوں میں سمجھا رہا ہوں تختے بنا بہت شکریہ پاکستان زندہ بھاگ آپ نے پیپی حکومت کی اچیفمنٹ دنائی کیا وجہ ہے کہ اتنی کامیابیوں کے باوجود جب آپ کو تیرہ میں حکومت نہیں لی تو یہ سکتاک خوبہ تھا اور دس سال سے بعد وہ مقروض ہو چکا ہے جس کی کیا وجہ ہے اور دوسرا اسی کیس کی سماعت کے دوران جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ضرورت کو تفن کر دیا گیا جب چیف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں آپس میں بیٹھ جائیں تاریخ تیہ کرویں اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کوئی اور تاریخ تیہ کر لیتے تو وہ پھر کیا انگل اس کو دیے جاتا اس کو نظریہ ضرورت کہا جاتا اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے جون کے آگے کی تاریخ تیہ کر لیتے ہیں اس سے لیگل قبر کیسے ملتا اسے کانسپیشل قبر کیسے ملتا لیکن بہت اچھا سوال ہے پہلے سوال کا پہلے جواب دوں گا خیبر پختون خواہ وہ صوبہ ہے جو دیشتگردی کے سائیوں میں رہا مشکلات کا شکار رہا آپ خیبر پختون خواہ کے عوام میں جا کے پوچھیں کہ وہ پچھلے نو سال میں ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے خراب ہوئی ہے کیا خون بہنا کم ہوا ہے یا بڑا ہے ہمارے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ جب ہم آئے دیشتگردی کا تھا ایک ڈرون اٹیک عمران خان صاحب نے نہیں ہونے دیا امن کی بہالی کی طرف لے کے گئے سیاسی کارکن این پی کے ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں سیاسی ہماری مخالفت صحیح وہ نکل نہیں سکتے تھے بچارے آج الحمدللہ وہاں سیاسی ازادیاں ہیں این پی پیپل پارٹی تحریک انصاف جمعیت جماعت سب کمپین کر رہے ہیں وہاں عام آدمی کو ایمپاور کیا ہے میرٹ پہ ایک بچے کو جوب ملے ہاں غلطیاں ہوں گی کمزوریاں بھی ہوں گی لیکن آپ پورے ویل کو دیکھیں صوبے کی کہ جس طریقے سے پولیس جیسے صوبے کو ڈی پولیٹسائز کیا ہے تو الحمدللہ اس کا الحمدللہ اس کا ریزلٹ آپ اگرے الیکشن میں دیکھ لیں گے دوسرا دوسرا میں آپ گورس کرتا ہوں مکروز کیسے ہوا جب آپ اپنے صوبے میں اتنی بڑی انویسمنٹ لے کے آتے ہیں بڑی بڑی موٹریز لے کے آتے ہیں جب آپ بڑی بڑی انڈسٹریز لے کے آتے ہیں جب آپ ملک کے صوبے کی انفرسٹریکچر پہ انویسٹ کرتے ہیں جب آپ لوگوں کی زندگی بہتر بناتے ہیں نئے اسپتال بناتے ہیں نئے سکول کالیجز بناتے ہیں میرے اپنے کے میرے اپنے کے حلقے میں پاکستان کا لڑکیوں کا بچیوں کا سب سے پہلا اکیڈڈ کالیج میرے حلقے میں بن چکا ہے انجنیرنگ نیورسٹی بن چکی ہے ہومنن نیورسٹی بن چکی ہے اس کے لیے پھر آپ کو قرض لینا پڑتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ قرض لیا بات یہ ہے کہ کتنا قرض چکایا اور کیا صوبہ فلارشنگ ہے یا نہیں آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت اگر آپ اس کو کہیں دنیا کی امریکہ سب سے بڑا مقروض ہے لیکن وہ سب سے زیادہ انویسمنٹ بھی لارہا ہے اور سب سے زیادہ ڈیولیمنٹ بھی کر رہا ہے باقی جو آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی یہ آپ نے بہت ہی ایک لمحہ فقیہ کی طرف اشارہ کیا ہے کاش سیاسی جماعتوں نے اتنی مچورٹی ہوتی کہ سپریم کورٹ کو بیچ میں بیٹھ کے ان کے فیصلے نہ کرانے پڑتے لیکن بدقسمت ہی سے سیاستدان جو ہیں وہ ایک ہی چیز کے بیچے پڑے ہوئے ہیں کہ حکومت ہوگی تو میری ہوگی نہیں ہے تو کسی کے نہیں ہوگی اس وجہ سے سپریم کورٹ کا اپنا کردار ادا کرنا پڑا اور آپ کس کی بات کرتے ہیں جو آئین پہ حملہ آور ہیں جو سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہیں جو ججز پہ حملہ آور ہیں جو جلسوں میں ججوں کی تصویریں نکال نکال کے ان کو گالیاں دیتے ہیں جو ان کے آڈیو لیکس کرواتے ہیں ان کے ساتھ اور ہم تو پھر بھی بیٹھ رہے ہیں ہم نے تو کمیٹمنٹ دی آپ کو یاد ہوگا آپ گفر کرتے ہیں آخری بات علی زفر صاحب نے کھڑے ہو کے سیکٹری جنرل آسد عمر صاحب کی موجودگی میں سپریم کورٹ میں کمیٹمنٹ دی کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ہم چمپریٹریز بھی ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں ادھر سے کمیٹمنٹ نہیں آئی ادھر سے ایک ہی نعرہ آیا کہ مرسو 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 مرسو